مومنین قبل اس کے کہ میں اپنا خدبہ شروع کروں یہ اس پیس ذرا خالی ہے کیونکہ باہر سے لوگ آئیں گے تو تقریم ہے ڈسٹرپینس ہوگا ان کے لئے پیچھے کی جگہ چھوڑیں جزا کہاں نعرہ سلوات مومنین آجائے میکزیمم ہو جائے نا سب کی اس لئے میں رکھو اعوذو باللہ سمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی تجلعو للقلوب بالعظماء واحتجبا عن اللبصار بالزار سم اختدراؤ علی الاشیاء بالقدرات ذا الملک والملكوت وزا العزت والجبروت والسلاوت والسلام على الابل العدد الرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وَأَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ الطَّوْهِرِينَ الْمَأْسُومِينَ المَذْلُومِينَ اللَّذِينَا أَذَبَ اللَّهُ أَنْهُمُ الرِّجْسَ وَاتَّهْرَهُمْ تَتْهِيرًا اللَّهُ عَمْحَ الْوَالِينَ اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ سُبَنُهُ وَتَّعْلَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ اصطفاء آدمًا وَالْنُوحًا وَالَوْا إِبْرَاهِيمًا وَآلَى عِمْرَانًا عَلَى الْعَالَمِينَ سَلَوَاتِ حجزان لگرامی ایمِ اعزا کے یہ آخری تین یا چار مجالس اور آپ نے مسلسل اہلِ بیعت کا سوگ منایا جس طرح سے کہ بیبیاں سوگ میں ہیں ابھی تک اور آپ اپنا سوگ اس وقت تک نہیں بڑھاتے جب تک کہ بیبیاں مدینہ واپس نہ پہنچ جائیں اور دنیا کی کوئی قوم نہیں کہ جو اتنا طویل سوگ اور مسائب مناتی ہو بجس اس قوم کے وہ شما جو کہ جلی تھی کبھی ویرانے میں وہ شما جو کہ جلی تھی کبھی ویرانے میں آج روشن ہے ہر ایک دل کے ازا خانے میں میں نے آج کی مجلس کے لیے اور اگر مکمل میرا مضمون نہیں ہوا تو کل بھی کنٹینیو کروں گا وردان دوسری آیت پر پڑھوں گا سورہ آل عمران کی سعیت کا انتخاب کیا کہ جس میں رب العزت ان بندوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ نے کائنات میں مصطفیٰ قرار دیا ہے در پر دے محمد و علی محمد پر محمد و علی محمد اب میں سوچتا ممین ممین کافی آگئے میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ فاتحہ ہو جائیں تو یہ چند نام ہیں یہ میں پڑھ دیتا ہوں جن مرہومین کی طرف سے یہ درخواست کی گئی ہے مرہومہ زینہ بہن بنت چاند بھائی مرہوم غلام نبی ابن کمال بھائی مرہومہ امینہ بہن بنت غلام حسین مرہوم فضا حسین ابن کمال بھائی مرہومہ سوسن بنت احمد حسین اور مرہوم معز بھائی ابن تاہر علی ان تمام مرہومین کے لیے سولے مبارکت الفاتحہ سولے م criptوں بھائی احمد حسین مرہوم العروہ سولے مدی احمد حسین سولہ دریم اللہ نے مصطفیٰ کیا ابھی میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا آیت ہی سے میں اس کا ٹرانسلیشن کروں گا اللہ نے مصطفیٰ کیا اس مقام پر آپ یہ سمجھیں کہ مصطفیٰ کے معنی ہے کہ اللہ نے چن لیا یہ اللہ کا چناب ہے اور وہاں سقیفے کا چناب تھا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَىٰ اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو نوحن اور نوح کو وآلہ ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو وآلہ عمرانہ علی العالمین اور ان سب کے بعد عمران کی ذریعت کو عالمین میں مصطفیٰ قرار دیا ان سب کے بعد عمران کی ذریعت کو عالمین میں مصطفیٰ قرار دیا عزیزانِ گرامی اس مقام پر دو نبی یا دو بندوں کا ذکر کیا آدم اور نوح کا اور اس کے بعد دو بندوں کی آل اور ذریعت کا ذکر کیا ابراہیم کی آل اور عمران کی آل جو بندے یہ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں آل کو نظرانداز کر دو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ مجلس پڑھنے جا رہا تھا میں پاکستان میں نوجوان بچہ گاڑی چلا رہا تھا اس نے کہا کہ مولانا میرے ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ آل سے مراد اہلِ بیت ہیں غلط ہے آل سے پوری امت مراد ہے تو کہا ایک شخص ایک لڑکا اٹھ کے کھڑا ہوا کلاس میں کہا کہ سر یہ عربی والا آل ہے انگلش والا نہیں ہے آپ اس مقام پر دیکھئے کہ اللہ نے آدم و نو کا ذکر کیا پھر آل اور آلِ ابراہیم اور آلِ عمران کا ذکر کیا اس کے معنی یہ کہ اللہ کی نگاہ میں جو منزلت انبیاء کی ہے وہی منزلت ان کی آل اور ذریعت کی بھی ہے سب سے پہلے آدم کا ذکر کیا آدم زمین پر آئے ایک سائیکالوجی یہ ہے ایک نفسیات یہ ہے کہ انسان نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا آدمی اس پر سپرسیڈ کر جائے اس سے سبقت لے جائے اس سے آگے آ جائے انسان کی نفسیات اور فطرت یہ ہے مگر اپنی اولاد کے لیے اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے ہم جس مقام پر پہنچے اس سے بڑھ کر اولاد پہنچ جائے ہم نے جو کچھ پایا اس سے زیادہ ہماری اولاد پہ لے انسان کسی کے لیے نہیں چاہتا مگر اپنی ذریعت آل اولاد کے لیے زمین پر آدم آئے اور آدم خلافت کو لے کر آئے دیکھیں ایک بات کو ذہن میں رکھئے کہ نبی نہیں خلیفہ بن کر آئے زمین پر کیوں؟ اس لیے کہ نبی نبا سے نکلا نبا کے معنی ہے خبر دینے کے ہیں ابھی زمین پر کوئی خبر لینے والا تھا ہی نہیں ابھی زمین پر کوئی خبر لینے والا تھا ہی نہیں تو آدم آئے خلیفہ بن کر آدم خلافت کے ساتھ آئے پھر آدم کی تمنا یہ قرار پائی آدم کی خواہش اور لونگنگ اور وش یہ قرار پائی کہ کوئی میرے بعد آئے جو مجھ سے بھی ابزل و برتر ہو جائے تو حضرت نوح شریعت کو لے کر آگئے آدم خلافت کو لے کر آئے نوح شریعت کو لے کر آئے اور نوح شریعت کو لے کر کیوں آئے اس لیے کہ آدم سے نوح تک انسانوں کا معاشرہ سوسائٹی بن چکی تھی وجود میں آ چکی تھی تو اب جسٹس کی ضرورت تھی لوگ کی ضرورت تھی اب ان کو ہدایت کی ضرورت تھی قانون کی ضرورت تھی اس لیے نوح سے شریعت کا آغاز ہوا آدم سے خلافت کا آغاز نوح سے شریعت کا آغاز اور پھر نوح کی تمنہ یہ قرار پائی کہ کوئی میری ضروریت و نسل میں آئے جو مجھ سے بھی افضل و برتر قرار پائے تو ابراہیم امامت کو لے کر آگئے امامت کا آغاز ابراہیم سے ہے سب سے پہلے قرآن نے ابراہیم کے حوالے سے امامت کا ذکر کیا اور یہ آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی از ابتلا ابراہیما رب بہو بے کلمات جب اب ابراہیم کا امتحان لیا اس کے رب نے چند کلمات کے ذریعے فَأَتَمَّهُنَّا ابراہیم نے ان کلمات کو تمام کر دیا قَالَا اِنِّ جَاعِلُكَ لِلْنَاسِ امَامًا ارشادِ قدرت ہوا کہ ابراہیم تجھ کو ہم نے انسانوں کا امام بنایا اس مقام پر دیکھئے لِلْنَاسِ انسانوں کا امام بنایا تو کوئی جگہ چھوڑ دی کہ کوئی اور آئے گا جو انس و جن کا امام ہوگا جو جن و انس کا امام ہوگا ابراہیم کے لیے صرف یہ کہا لِلْلَّاسِ امَامًا ابراہیم ہم نے تجھ کو انسانوں کا امام بنایا تو اب ابراہیم امامت کو لے کر آئے آدم کی خواہش بڑھی تو نو آگئے نو کی تمنا قرار پائی ابراہیم آگئے امامت کو لے کر اب ابراہیم کی خواہش یہ قرار پائی ابراہیم کی تمنا یہ قرار پائی نہیں ابراہیم کی دعا یہ قرار پائی قرآن میں ابراہیم کی دعا بھی ہے حضرتِ ابراہیم کی دعا یہ قرار پائی کہ کوئی میری ذریعت میں آئے جو مجھ سے بھی افضل و برتر ہو جائے تو محمد و آلِ محمد ولایت کو لے کر آگئے اب یہ چار درود پر دیں محمد و آلِ محمد آدم سے خلافت کا آغاز نو سے شریعت کا آغاز ابراہیم سے امامت کا آغاز محمد و آلِ محمد سے ولایت کا آغاز بھی ہوا ان پر ولایت کا اختتام بھی ہوا انہوں نے ولایت کا دروازہ کھولا اور انہی پر ولایت کا دروازہ بند ہوا اللہ خلیفہ نہیں خلیفہ بھیجنے والا اللہ نبی نہیں نبیوں کو مبعوف کرنے والا اللہ امام نہیں اماموں کو مقرر کرنے والا مگر ولایت کیا ہے بہت سلنگ لفظوں میں آپ کو سمجھا دو میں نے یہ تین عہدوں کا ذکر کیا خلیفہوں کو بھیجتا ہے نبیوں کو مبعوف کرتا ہے اور اماموں کو مقرر کرتا ہے یعنی ادھر ابراہیم کی امامت کا حبالہ دے رہا ہوں یہاں امامت بھی ہے اس میں ولایت بھی ہے ولایت کیا ہے اللہ خجبی ولی اللہ خود بھی ولی اس کا رسول بھی ولی رکوم زکاة بہنے والا بھی ولی یہ ہے ولایت کا مقام قیمت نہ جس کی دے سکا کوئی حجاز میں قیمت نہ جس کی دے سکا کوئی حجاز میں سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں عزیزان کے راہے میں میں پھر واپس آتا ہوں اور آدم کی خلافت کے حوالے سے خلافت پر گفتگو کرتا ہوں قرآن مجید نے ظاہرن ظاہرن تین خلافتوں کا اعلان کیا قرآن مجید نے ظاہرن تین خلافتوں کا اعلان کیا یا بتایا اور چوتھی خلافت کا وعدہ کیا ناہرے کے جب قرآن نازل ہو رہا تھا علی کی خلافت کا تو اس وقت کانسیپ نہیں تھا مگر اس کے اصولوں کو بتایا ان آیتوں کو سنیے گا میں نہ تفسیر کرنا ہوں نہ تعویل کرنا ہوں ظاہری ترجمے سے اب خلافت کی حقیقت سمجھ میں آئے گی آدم کی خلافت کے بنیاد کیا تھے ارشاد فرمایا ہم نے آدم کو تمام اسمہ ناموں کا علم اتا کیا ہم نے آدم کو تمام اسمہ اور ناموں کا علم اتا کیا تو پتہ چلا کہ آدم کی خلافت کی بنیاد علم ہے آدم کی خلافت کی بنیاد علم ہے آپ علم کو کیا جانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کتابوں کو کھول کر پڑھنا رٹھنا to commit to the memory memorize کرنا چیزوں کو increase کرنا knowledge کو نہیں علم کیا ہے میں مثال دوں کہ آپ اپنے رات کا وقت تھا آپ اپنے bedroom میں داخل ہوئے اندھیرہ تھا darkness تھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئی آپ کا bed بھی وہاں تھا آپ کا computer بھی وہاں تھا آپ کی table بھی وہاں تھی اور بھی چیزیں وہاں تھی مگر کچھ نظر نہیں آیا darkness میں آپ نے switch on کیا ہر شئے نظر آنے لگی تو علم آپ نے dumpلیں کی تھی وہ چیزیں switch on کرتے وقت موجود تھیں اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آئی switch on کیا نظر آنے لگی تو علم بڑھانے اور اضافہ کرنے کا نام نہیں علم پردے کے اٹھائے جانے کا نام ہے to remove the curtain علم پردوں کے اٹھائے جانے کا نام ہے اب اس مقام پر یہ حکمت اور رزرم اپنے امام کی سماعت فرمائیں کہ ارشاد فرماتے ہیں باب مدینہ العلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لئیس العلم فی السما علم آسمانوں میں نہیں کہ زمین پر اترے وَلَا فِرَرْز فَيَخْرُجُوِ لَيْكُمْ علم زمین میں پوشیدہ نہیں کہ وہ باہر نکلے وَلَا كِنَّ الْعِلْمْ مَجْبُولٌ فِي قُلُوبِكُمْ ہاں اللہ نے علم کو تمہارے دلوں میں چھپا دیا اس کی مثال بہت آسان ہے آج آپ بازار سے کوئی سیڈی خرید کر لائیں یا کوئی کمپیوٹر کیا پروگرام خرید کر لائیں اگر آپ کو اس کا پاسورڈ یا کوڈ معلوم نہ ہو آپ کی جیب میں ہے آپ کے کمرے میں ہے وہ سیڈی لیکن آپ پاسورڈ نہیں جانتے تو آپ اس کو کھول نہیں سکتے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے آپ اس کو ریابت نہیں کر سکتے اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ علم آسمانوں میں نہیں کہ زمین پر اترے علم زمین پر نہیں کہ وہ باہر نکلے اللہ نے علم کو تمہارے دلوں میں چھپا دیا اللہ نے علم کو تمہارے دلوں میں چھپا دیا تعلمو آغا بر روحانیین اس علم کو پانا چاہتے ہو تو اہل روحانیت کی صحبت اختیار کرو اہل روحانیت کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو علم جو تمہارے دلوں میں چھپا ہے تم پر ظاہر کر دیا جائے گا یہ علم کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ایک اور طریقہ قرآن کی آیت سے اور ایک حدیث سے ارش کرو قرآن ایک اور راستہ بتاتا ہے ارشاد فرماتا ہے اتقاللہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو یعلمکم اللہ اللہ تم کو علمتا کرے گا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ تم کو علم بتا کرے گا یہ کہا اور یہ سورہ فرقان میں کہا اور سورہ طلاق میں تقوی کا ایک اور فائدہ بتایا ارشاد فرمایا من یتقاللہ میں ونڈوز کو کھولتا ہوں پھر ونڈوز کو بند کرتا ہوں ایک کے بعد ایک کیونکہ میں خود اس فیلڈ کا بھی سرٹیفائیڈ ٹرینر رہا ہوں کمپیوٹرز کا مایکروسوفٹ کا مجلس میں ونڈوز کو بند کرتا ہوں اور آپ یہ نہ سمجھے گا کہ مولانا ڈسٹریکٹ ہو گئے نہیں واپس جائیں گے اسی پوائنٹ کے اوپا تو سورہ تحریم میں تقوی کا فائدہ بتایا کہ میں یتقاللہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہو مخرجن ہم متقی کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں ہم اس کو ویعاوٹ ستا کرتے ہیں ویرزق ہو من حیسو لا یحتسب اور متقی کو وہ رزق عطا کرتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کی زندگی کو آسان کرتے ہیں اور اس کو وہ رزق عطا کرتے ہیں جو اس کو جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا جس کو وہ سوچ نہیں رہا اس کے وہم و گمان میں نہیں ہے یہی آیت تھی اور اسی آیت کی روشنی تھی کہ امیر المومنین علی ابن بیطالب علیہ السلام نے کوفے کے ممبر سے خدبہ دیا اور شاد فرمایا رزق کا رزقان اے انسان تیرا رزق دو قسم کا ہے رزق کا رزقان اے انسان تیرا رزق دو قسم کا ہے رزق تطلبہو و رزق یطلبہو ایک رزق وہ ہے جس کو تو دھونتا ہے اور ایک رزق وہ ہے جو تجھے تلاش کر رہا ہے ایک رزق وہ ہے کہ جس کو تُو دھون رہا ہے اور ایک رزق وہ ہے کہ جو تجھے دھون رہا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رزق جس کو تُو دھونتا ہے ظلومی نہیں کہ تُو اس رزق کو پالے مگر جو رزق تجھے دھون رہا ہے ہر مقام پر تجھ کو پالے گا ہر مقام پر دور پر دے محمد و محمد وہ رزق جس کو تُو دھونتا ہے ہر مقام پر تجھ کو پالے گا آپ جب اس مقام تک پہنچے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا کہا کہ یا علی ایک شخص کو بیسمنٹ میں تیخانے میں قید کر دیا آنے جانے کے تمام راستے بند کر دیا کیا وہ شخص رزق پالے گا جو اس کو ڈھون رہا ہے باب مدینہ علم نے دو لفظوں میں جواب دیا کہ یہ بتا کہ اس کو اس مقام پر موت آ سکتی ہے کہ ہاں کہ سمجھ جس راستے سے موت جا سکتی ہے اسی راستے سے رزق بھی جا سکتا ہے میں ایک درخواست کروں گا کہ نعرے کے بعد ایک درود درود پڑھا کریں صلاح بات جس راستے سے موت جا سکتی ہے اسی راستے سے رزق بھی جا سکتا ہے اس کے معنی کیا ہیں اس یقین موت کا ہے اس سے بڑھ کر یقین یہ بھی ہو کہ تمہارا خالق رزق بھی عطا کرے گا موت کے یقین کے ساتھ رزق کے ملنے کا یقین یہ ہے اس کے اندر میسیج علمی لوہ قلم حرف نوو نوو آواز علمی لوہ قلم حرف نوو صدق یقین اگر کوئی مشکل لفظ ہوگا میں اس کو آسان بھی کروں گا اردو میں بھی اور انگلش میں بھی علم ہی لا ہو قلم حرف نوو صدق یقین علم کے حلقہ بگوشوں میں جبریل امین علم کے حلقہ بگوشوں میں جبریل امین علم کے در سے الگ ہٹ کے زمان ہے نظمین علم کے در سے الگ ہٹ کے زمان ہے نظمین علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبی سورج اور چاند علم کے باپ پر دروازے پر جھکائے ہیں مہو مہر جبی علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبی یعنی انہی کے لیے سورج پلٹتا ہے انہی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے علم کے باپ پہ جھکائے ہیں مہو مہر جبی سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے ہجرت کی رات سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے اس کا ایک بیعت اور سر سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے مصطفی نور ہے مصطفی نور ہے اس نور میں شامل ہے حسین مصطفی نور ہے اس نور میں شامل ہے حسین علم سرکار ہے تعلیم کا حاصل ہے حسین علم سرکار ہیں تعلیم کا حاصل ہے حسین اس مصر کو حدیث میں ٹرانس فارم کر دو علم سرکار ہیں تعلیم کا حاصل ہے حسین حسین منی و انا من الحسین علم سرکار ہیں تعلیم کا حاصل ہیں حسین جس میں دھڑکن دلِ زہرہ کی ہے وہ دل ہیں حسین جس میں دھڑکن دلِ زہرہ کی ہے وہ دل ہیں حسین چوتھا مصرہ سنیے گا جس میں دھڑکن دلِ زہرہ کی ہے وہ دل ہیں حسین ایک پہر سہی زہر سے اثر یا فجر سے اثر ایک پہر سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین ایک پہر سہی صدیوں کے مقابل ہے حسین نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے دور پر دے محمد وعالی محمد نام اسلام کا اس نام سے تابندہ ہے اے اجل دیکھ حسین ابن علی زندہ ہے ناری صلوات پڑھئے محمد تو ایزان گرامی علم پردوں کے اٹھائے جانے کا نام ہے اور آدم کی خلافت کی بنیاد علم قرار پایا علم قرار پایا میں نے عرش کیا کہ تین خلافتوں کا قرآن میں ذکر کیا یہ آدم ہیں دعود ہیں اور حضرت حارون ہیں دعود کی خلافت کے بارے میں قرآن کہتا ہے دعود اِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِیفَةً فِي النَّاسِ اے دعود ہم نے تجھ کو انسانوں میں خلیفہ مقرر کیا اب دعود کی خلافت کے بنیاد کیا قرار پائی فَحْكُمْ بِالْنَوْسِ بِالْعَدْلِ انسانوں کے درمیان عدل و حق کے ساتھ اپنی خلافت کو چلا آدم کی خلافت کی بنیاد علم دعود کی خلافت کی بنیاد عدل حق درود پر دے محمد و علی محمد پر ہے تو ہی نبی کا وسیع اے فخر سلف علی ہے تو ہی نبی کا وسیع اے فخر سلف حاشمی متلبی میر عرب درب نجف تارہ اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف تارہ اترا ہے سمجھ کر تیرا گھر برج شرف تو رہا حق بطرف ہو گیا حق تیری طرف تو رہا حق بطرف ہو گیا حق تیری طرف تو آدم کی خلافت کی بنیاد علم دعوت کی خلافت کی بنیاد حق اور عدل اب تیسری خلافت حارون کی ہے جس کا قرآن نے ظاہر میں ذکر کیا اور یہ آیت ہے حارون کی خلافت کی نہ اللہ کہہ رہا آدم کی طرح نہ دعوت سے جیسے کہا اب موسیٰ ہیں جس میں بڑا راز ہے موسیٰ حارون سے کہہ رہے ہیں میقات پر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اخلفنی فی قومی حارون میری قوم میں میرے خلیفہ بن جاؤ نبی کہہ رہے ہیں میرے خلیفہ بن جاؤ اس کو ہم نصر رسول کہتے ہیں دو مقام پر اللہ نے مقرر کیا تیسرے مقام پر نبی نے حارون سے کہا اور آپ کو حدیث یاد ہے کہ علی تم اس سے وہی نزبت رکھتا ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی اخلفنی فی قومی میرے قوم میں میرے خلیفہ بن کر رہو وزیانی گرامی ایک بات ارز کرتا چلو وَوَعَدْنَا مُوسیٰ یہ آیتِ قرآن کی ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا سَلَاسِينَ لَيْلَتًا تیس راتوں کا اور وَأَطْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ اور اس میں ہم نے دس راتوں کا اضافہ کر کے چالیس راتیں کر دی تمام کیا فَطَمَّا مِقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِنَ لَيْلَتًا اور اس کے رب کا مِقَات وعدہ وقت چالیس راتوں میں ختم ہوا موسیٰ چلے امت سے کہہ گئے کہ تیس دن کے لیے جا رہا ہوں جب وہاں پہنچے تو اللہ نے دس دنوں کا اشر کا لفظ ہے مقام پر اشرہ کا دس دنوں کا اضافہ کر دیا تو کیونکہ موسیٰ واپس نہیں آئے تیس دنوں کے بعد قوم مرتد ہو گئی منافق ہو گئی دس دنوں کا وہاں اضافہ کیا ایک عجیب نکتہ ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ نے اشرے کا لفظ استعمال کیا تو پتا چلا کہ اشرہ مومن و منافق کی پہچان ہے اشرہ مومن و منافق کی پہچان ہے دس دنوں کی وجہ سے ان کی امت کا نفاق ظاہر ہوا ایک اور بات اس مقام پر کہتا ہے چنہوں اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس آیت کو میں کل بھی کنٹینوی کروں گا اس کی پوری تفسیر نہیں ہو سکتی تو ابھی تو میں آیت کے ترجمے پر ہی ہوں اور پورا اس کے پارٹس کا بھی ترجمہ نہیں کیا کل بھی یہ سلسلہ اس آیت کے زیرے اثر جاری رہے گا عزیز آلی گرامی موسیٰ کو ایک اور حکم دیا اللہ نے اور یہ قرآن بتاتا ہے چورے عراف کے اندر اللہ نے کہا تھا کہ اپنی امت سے ستر آدمیوں کو چن کر لاؤ ستر مومنوں کو موسیٰ نے چن لیے جو موسیٰ کا علم حضرت موسیٰ کی مقامات اور درجات آپ کو معلوم ہے انبیاء میں اولیالعزم بھی ہیں صاحب کتاب بھی ہیں کلیم اللہ بھی ہیں اللہ نے ان سے خطاب کیا ہے کلیم اللہ یہ قدیس مقام پر سناتا چلوں میری تقریر میں فضائل بھی ہوتے ہیں اور وزڈم بھی ہوتی ہیں فلسفہ بھی ہوتا ہے اور اخلاق کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور عبادت اور روحانیت بھی ہوتی ہیں یہ سب میں لے کر چلتا ہوں امام نے ارشاد فرمائے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تُو جانتا ہے کہ میں نے کس لیے تجھ کو کلیم بنایا تجھ سے کلام کرنے کا شرف تجھ کو عطا کیا تُو جانتا ہے کہا نہیں کہا تُو جب زمین پر انتہائی آجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہے جتنا زمین پر آجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہے وہ مجھے پسند ہے اور اس آجزی اور توازوں کی بنیاد پر میں نے تجھے یہ شرف عطا کیا کہ میں تجھ سے کلام کروں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ساتھوں امام امام موسیٰ بن جعفر القاضی علیہ السلام انشاءات فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو حشام ابن حکم کو تعلیم دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ حشام بندہ جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے بندہ جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو اسی قدر بلند کرتا ہے مگر بات امام کی ختم نہیں ہوئی اس سے آگے کیا ہے اب بندہ جتنا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو اسی قدر بلند کرتا ہے مگر حشام اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جھکتے ہو مگر اللہ اپنی شان کے مطابق بلند کرتا ہے تم اپنی طاقت کے مطابق جھکتے ہو اللہ اپنی شان کے مطابق بلند کرتا ہے اس لیے جب نبی کی میراج کا قرآن میں ذکر کیا تو نہ نبوت کا ذکر کیا نہ غسالت کا ذکر کیا سبحان اللہ اسرابِ عبد ہی اپنے بندے کو اس بلندی تک لے گیا مقامِ عبدیت کا ذکر کیا تو موسیٰ سے کہا کہ ستہ آجمیوں کو تم چل لو موسیٰ نے اپنی دانیس میں چلے ایسے نبی کیا انتخاب مگر لے کے گئے طور پر زلزلینِ چنگار نے ان سب کو ہلاک کر دیا پتا چلا ان کے دل میں نفاق پوشیدہ تھا ابھی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے مگر میں یہ نبی کے جشن میں پڑھوں گا آیت ہے قرآن میں کہ کچھ اور بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق پوشیدہ تھا قرآن کی آیت سے ثابت ہے مگر میں نبی کے جشن میں پڑھوں گا ستر آدمیوں کو موسیٰ اپنی تاریس میں چن کر لے گئے مگر ان کے دل میں نفاق تھا تو انتخاب اور چننا اور نبی نہیں کر سکتا تو پھر گناہگار بندے کیسے چنیں گے یہ قرآن ہے اخذت ہم و رچفت زلزلے اور چنگار نے ان کو ہلاک کر دیا اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ کیوں نہیں ان کے چھپے ہوئے نفاق کا اندازہ لگا سکے ان کے چھپے ہوئے نفاق کا قرآن بتاتا ہے ہے کہ ہم ہر نبی کو ایک روح عطا کرتے ہیں یہ روح انہیں جو شب قدر یا لعلیت القدر میں آتی ہے یہ دوسری روح ہے یہ روح نبوتی کہلاتی ہے روح نبوتی ہم ہر نبی کو ایک روح عطا کرتے ہیں اور جب وہ روح اس نبی کو اٹیچ ہو جاتی ہے مل جاتی ہے تو اس کو ایمان اور کتاب کی حقیقت پتا لگتی ہے قداؤ لکا اوہینا الیکا روحا من امرنا ما کنتا مل کتاب ولل ایمان ولکین جعلنہو نورا ہم نے وحی کی روح کی اور اس کے بعد پتا لگا تجھے کہ ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے تو ہر نبی کو ایک روح دیتا ہے آدم کو روح عطا کی مہیں سے شروع ہوئی مگر وہ روح کیا تھی اور نفختو فیہ من روحی آدم میں ہم نے اپنی باز پارشیل جزلی روح کو بھوکا پوری نہیں من روحی اس مقام پر ایک مسئلہ کو سمجھتے چلیں لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ روحی سے مراد خود اللہ کی روح ہے امام نے اس مسئلہ کو سالف کیا بیت اللہ سے مراد یہ بیتی کہتا ہے میرا گھر یا اللہ کا گھر ہے نہیں امام نے اس کو سالف کیا کہ تمام روحوں میں ملینز اور بلینز اور ٹریلینز تمام روحوں میں ایک روح کو چنا اپنی طرف نزبت دی اور اپنی روح قرار دیا تمام گھروں میں ایک گھر کو چنا اپنی طرف نزبت دی اور بیتی قرار دیا ملاجہ فرما رہے ہیں تو آدم کو روح عطا کی مگر وہ جزوی تھی پارشیل تھی تھوڑی تھی پورا سلسلہ چلا عیسیٰ تک میں بیان کر دو عیسیٰ کو روح عطا کی وہ بھی روح ہن من ہو اللہ نے عیسیٰ کو من ہو جزوی روح کہا کہ وہ ایک کلمہ تھے جو مریم کی طرف پھوکے گئے اور روح ہن من ہو وہ پارشیل روح تھی ان کے پاس آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے پاس پوری نہیں پارشیل روح تھی موسیٰ کے پاس بھی وہی جزوی روح تھی تو آپ نے جانا ہے کہ موسیٰ کیوں نہیں پہچان سکے ان کے دنوں کی چھپے ہوئے نفاق کا کہ موسیٰ کی پاس روح تو تھی مگر پارشیل روح تھی مگر جب خاتم کا مقام آیا ارشاد فرمایا اے رسول ہم نے تجھ کو روح کل عطا کر دی بہت دور سے سنیئے ایک بڑے فضائل تک ہم جا رہے ہیں اے رسول ہم نے تجھ کو ٹوٹل ایبسلوٹ روح کل عطا کر دی تو رسول خاتم صاحب روح کل قرار پائے صاحب روح کل قرار پائے اور اللہ نے جو کچھ رسول کو دیا وراست میں مصطفیٰ بندوں کو دیا آنے والی آیات پہ میں پڑھوں گا اللہ نے قرآن دیا وراست میں مصطفیٰ بندوں تک پہنچا قرآن کی آہت گواہ رسول نے زرا چھوڑی ذات الفصول علی کو ملی رسول نے گھوڑا چھوڑا دلدل علی کو ملا رسول نے اور اپنی تلوانے چھوڑی علی کو ملی تو رسول کو جو یہ رو دی گئی تھی وراست میں علی اس روح کے وارض بنے میرے ساتھ چلئے وراست میں علی اس روح کے وارض بنے یہ روح کیا ہے یہ ٹوٹل اور کل اور اپسولوٹ روح ہے موسیٰ کے پاس جزوی روح تھی اس لیے ان کے دلوں کے نواغ کا اندازہ نہیں لگا سکے علی کو وراست میں روح کل بن رہی تھی اس لیے علی وار کرنے سے قبل نسلوں میں ایمان دیکھ لیتے تھے دونوں کو شایر نے جمع کیا نبی کو اور علی کو وہ دین کا شکو دین کا کی رسپیکٹ آنر وہ دین کا شکو نبی یہ حق کا وقار ہیں وہ دین کا شکو یہ حق کا وقار ہیں دوسرا مصرہ سنیں آپ وہ دین کا شکو یہ حق کا وقار ہیں وہ صاحب براق یہ دلدل سوار ہیں وہ صاحب براق نبی کو براق کی سوالی ملی نا وہ صاحبِ براق یہ دلدل سوار ہیں وہ باغ یہ نسیم وہ چمن یہ ہزار ہیں ہزار فارسی زبان میں بلبل کو کہتے ہیں اور ایک اور معنی ہزار کے جو اس مقام پر میں نے پیدا کی ہے علی ہزار ہیں کیا معنی؟ تنہا علی ہیں مگر ہزاروں پر بھاری ہیں وہ باغ یہ نسیم وہ چمن یہ ہزار ہیں وہ جڑ یہ شاخ مل کے چمن کی بہار ہیں وہ جڑ یہ شاخ مل کے چمن کی بہار ہیں خیر الوراں ہیں وہ تو یہ خیر الانام ہیں خیر الوراں وہ ہیں تو یہ خیر الانام ہیں وہ آخری نبی ہیں یہ پہلے امام ہیں ضرور پردے محمد والے محمد پر تو عزیزانِ گرامی اب تین اصول خلافت کے آپ کے سامنے آئے پہلا بیس خلافت کا علم ہے دوسرا بیس خلافت کا حق اور عدل ہے اور تیسرا بیس خلافت کا نبی کا نص ہم کہتے ہیں اپنی شریعت کے زبان میں نص رسول ہے کہ نبی اعلان کرے گا یہ قرآن نے تین ظاہری خلافت کے اصول ویان کیے اور یہ وہ خلیفہ جو اللہ نے مقرر کیے اور چوتھی خلافت کا اللہ نے وعدہ کیا اور وہ کس طرح سے کیا اس طرح سے کیا اللہ وعدہ کرتا ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور عمل سوہلے کیا اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے دو مرتبہ اس پر اسٹریس کیا ہے اعلان کے ذریعے اور لون سقیلہ کے ذریعے اللہ ضرور ان کو خلیفہ ونائے گا وعدہ اللہ اللہ ان کو خلافت اتا کرے گا کس اصول پر عجیب غریب بات ہے کہ چوتھی خلافت کا اصول ویان نہیں کیا صرف یہ کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا آپ نے جانا کہ اس کے معنی کیا ہوئے یعنی یا تو علم کی بنیاد پر یا حق اور عدل کی بنیاد پر یا نسے رسول کی بنیاد پر كَمَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اللہ ضرور خلیفہ بناے گا جیسے قبل کے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور وہ کون تھے آدم تھے دعوت تھے اور حضرت حارون تھے عزیزانِ گرامی یہ کہہ کر قرآن خاموش ہو گیا کہ اللہ ضرور خلیفہ بناے گا مگر اس اصول پر کہ جو ان سے پہلے کا خلافت کا اصول تھا اگر صرف علم ہو یعنی ایک اصول ہو تو وہ بھی علی کے لیے اگر علی علم کے بنیاد ہے تو علی علم کے شہر کا در ہے اگر نسے رسول اگر حق اور عزیز کی بنیاد ہے تو یہ حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اور اگر نسے رسول کی بنیاد ہے غدیر کا ممبر گواہ ہے غدیر کا ممبر گواہ ہے توہیزانِ گرامی یہ گفتگو تھی آدم کی خلافت کی اور پھر شریعت کا مقام آیا کہ نوح شریعت کو لے کر آئے شریعت پہ میں اور گفتگو کروں گا بعد میں اور پھر یہ مقام آیا حضرتِ ابراہیم کا کہ ابراہیم امامت کو لے کر آئے ایک حجیب و غریب بات بتاتو قرآن کی بہت سالی تفسیر ہزاروں تفسیریں لکھی اور ایک ایک گوشے کو واضح کیا گیا مگر قرآن کا کچھ حصہ ایسا بھی تھا کہ جو آج کی ٹیکنالوجی کے لیے باقی رہ گیا تھا آج کی کمپیوٹ ٹیک ٹیکنالوجی کے لیے باقی رہ گیا تھا آج جو کمپیوٹر نے قرآن کی تحقیقات کی تو پتا لگ چلا کہ قرآن مجید میں لفظِ خلیفہ صرف بارہ مرتبہ آیا ہے قرآن میں لفظِ خلیفہ بارہ مرتبہ ہے نہ گیارہ مرتبہ نہ تیرہ مرتبہ لفظِ خلیفہ بارہ مرتبہ اور سنیں گے کمپیوٹر نے بتایا کہ قرآن میں لفظِ امام بارہ مرتبہ آیا ہے قرآن میں لفظِ امام بھی بارہ مرتبہ آیا حادی بارہ ہے نہ ہدایت کرنے والے رسول کے بعد قرآن میں لفظِ حادی بارہ مرتبہ آیا خلیفہ بھی بارہ امام بھی بارہ اور حادی ہدایت کرنے والے بھی بارہ یہ کمپیوٹر ہے یہ نہ کہہ دیں کہ پروگرامنگ میں پروگرامنگ میں شیعوں نے گڑھ گڑھ کر دی یہ کمپیوٹر ہے میں کوئی صاحب بتا رہا ہے بارہ 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 ایک مرزا دبیر کی ربائی مجھے یاد آ رہی ہے کہ قائل گو چار یار کے اغیار ہوئے غیر قائل گو چار یار کے اغیار ہوئے ہم ان کے ماننے والے چاروں ناچار ہوئے مجبورا ہم ان کے ماننے والے چاروں ناچار ہوئے پوچھے جو کوئی نبی کے جانشینوں کو دبیر پوچھے جو کوئی نبی کے جانشینوں کو دبیر کہ چار ہوئے چار ہوئے چار ہوئے بارہ ہو گئے نا سلاوات ایک مرد اور دو پر دے محمد والے محمد تو جیسا نے گرامی ابراہیم سے امامت کا آغاز ہوا اور میں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ ابراہیم کا امتحان لیا اس امتحان کی حقیقت کیا تھی اس امتحان کی حقیقت کیا تھی اس کا پھر سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ امتحان کیا تھا امتحان کیا تھا ہم نے ابراہیم سے ایک اہد لیا تھا وہ اہد کیا تھا ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دو میں ابھی عربی قرآن کا لفظ رکھوں گا اس مقام پر ایک وجہ سے ابراہیم میرے گھر کو تاہر کر دو انتہہرہ بیٹی میرے گھر کو تاہر کر دو اعتقاف کرنے والوں کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لیے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اعتقاف کا پہلے ذکر کیا ہے رکو اور سجود کا بعد میں ذکر کیا ہے تو پتا چلا کہ کوئی اعتقاف کرنے والی خانے خدا میں داخل ہوئی تھی میرے گھر کو پاک اور ساف کر دو اعتقاف کرنے والوں کے لیے تواف کرنے والوں کے لیے رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو تاہر کر دو ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا اور ابراہیم کی امامت کا رب العالمین نے اعلان کیا تو پتا چلا بت شکنی شرط امامت ہے نہیں آپ محضوز نہیں ہوئے بت شکنی شرط امامت ہے تو اب امامت یا خلافت اس پر حیران ہے اس پر حرام ہے جو بتوں کو پوچھتا رہا ہے اس لیے کہ امامت کا حوالہ بت شکنی سے آ رہا ہے بتوں کے توڑنے سے آ رہا ہے ابراہیم نے بتوں کو توڑا ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا مگر ابراہیم کے بعد پھر بد بنے پھر بد سجے گھروں میں بد خانہِ خدا میں بد دلوں میں بد ذہنوں میں بد آستینوں میں بد ابراہیم کے بعد پھر بد بنے پھر بد سجے پھر بد پرستی ہونے لگی اب پھر میں ایک اخلاق اور معیزے پر آ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضائر اور معیزے کا کمبینیشن آپ کے دل بھی منور ہوں اور آپ کا عمل بھی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے آپ کے ساتھ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں یہ بد پرستی کا فلسفہ کیا ہے یا یہ بد پرستی کی سائیکی کیا ہے سائیکالوجی کیا ہے عزیزانی گرامی ایک طرف انسان کی روح ہے روزِ الہست اللہ نے اس سے وعدہ کیا لیا تھا الہستو بھی ربے کل کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بھلا سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے تو ایک طرف روح ہے کہ جس کو اللہ نے عرفان معرفت عطا کی ہے اپنے خالق اور رب کی اور جب وہ روح بدن میں آئی تو نفسِ امارہ بھی پیدا ہوا برائی اور بدی کی طرف لے جانے والا بھی پیدا ہوا ایک طرف نفسِ امارہ ہے جو اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے ایک طرف روح ہے جو اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتی ہے روح اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہتی ہے نفسِ امارہ اپنی لذوتوں اور خواہشوں کی تکمیل چاہتا ہے تو انسان نے ایک بیچ کا راستہ اختیار کر لیا کہ مانو بھی منمانیاں بھی کرتے رہو مانو بھی منمانیاں بھی کرتے رہو کسی ایسی چیز کو مان لو کسی ایسے کو مان لو کہ مانو بھی جو نہ ہو کے نہ ٹوکے نہ تم کو کسی بات سے منع کرے مانتے بھی رہو منمانیاں بھی کرتے رہو یہ ہے بدھ بنانے کا اور بدھ پرستی کا فلسفہ اور سائیکالوجی تو ابراہیم کے بعد پھر بدھ بنے پھر بدھ سجے اور ہر مقام پر بدھ آئی ابراہیم کے بعد جو بدھ شکنی ہوئی وہ فتح مکہ کے وقت ہوئی کہ جب دوش رسول پر علی سوار تھے جب دوش رسول پر علی سوار تھے حبل کو توڑا اللہ تو منات کو توڑا تمام بڑے نشانوں کو ختم کیا اور اس شان سے ختم کیا اس شان سے ختم کیا کہ اب قیامت تک اب قیامت تک اس گھر میں بچ نہیں آسکتے ایک عجیب و غریب نتیجہ نکالنا ہوں امامت کے اوپر امامت کی بنیاد بچ شکنی بچوں کا توڑنا ابراہیم نے بچوں کو توڑا مگر ابراہیم کی بچ شکنی کامل نہ تھی اس لیے نسلِ ابراہیم میں امامت رک گئی مگر علی نے ایسا بچ توڑا قیامت تک جالی رہے گا اس لیے علی کی نسل میں قیامت تک امامت کا سلسلہ ہے اب ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کہنا جیسے کہ کہتے ہیں لکھتے ہیں یہ نہ کہنا کہ شیعوں نے علی کی نسل میں امامت کو قرار دیا یہ مت کہنا بلکہ یہ کہنا کہ شیعوں نے نسلِ بچ شکن میں امامت کو قرار دیا نسلِ بچ شکن میں امامت کو قرار دیا ظاہر ہے کہ بھی اعتقاف اور تواف کی بات ہو رہی تھی تو اس مقام پھر ذرا سی گفتگو کرتا چلو اور وہ یہ ہے ایک عجیب و غریب شیعر ہے مرزا غالب کا علی کی بلادت کے حوالے سے کہا کہ اس کی تشریح کرنی پڑے گی ظاہر کہ غالب کے شیعر فلسفیانہ مشکل ہوتے ہیں دوسرا مصرہ میں پہلے اس کو سالو کروں گا اور پھر پڑھوں گا مگر پہلا مصرہ کیلئر ہے مش مشک ظاہر کے آپ جانتے ہیں کہ مشک مسک جو ہوتا ہے خوشبو والا اور فارسی میں مشکی کالے اور بلیک کو بھی کہتے ہیں اور یہ مسک جو نکلتا ہے کالے ہرن ہی سے نکلتا ہے جو مشک نکلتا ہے اور غلاف کعبہ بھی سیاہ اور کالا ہے کہتے ہیں کہ مشکی مشکی لباس کعبہ ایک ایک لفظ سنیے مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے ہے علی کے دم سے نہیں علی کے قدم سے ہے کعبہ مشکی خوشبو دے رہا ہے مشکی لباس کعبہ علی کے قدم سے ہے دوسرا مصرہ پڑھنے سے پہلے اس کو میں سولف کر دوں ایک طرف جیوگرافی ہے ایک ایک ویٹر خط اسطوہ اور ٹروپک آف کینسر خط سرطان یہ دونوں ایک ویٹر زمین کو ہاف کرتا ہے خط سرطان اس کے برابر ہے ایک ویٹر اور خط سرطان کے بیچ میں زمین عرب ہے خط سرطان کے بیچ میں زمین عرب ہے اس کے بیچ میں زمین حجاز ہے اس کے بیچ میں زمین مکہ ہے اس کے بیچ میں کعبہ ہے کعبہ کے مرکز علی کے مقام بلادت ہے یہ ہے جوگرافی اور ادھر ہرن کے بدن سے نکلنے والا مشک اس کے ناف میں آ کر یہاں جمع ہوتا ہے جو سینٹر آف ڈا بولی ہے یہ مشک اتنا تیز ہوتا ہے کہ ہرن بیچین ہوتا ہے یہ خجبو کہاں سے پوٹ رہی ہے جبکہ خجبو خد اس کے بدن کے سینٹر اور مرکز سے آ رہی ہے اس خجبو کو تلاش کرنے کے لیے ہرن دائرے میں چکر کاٹتا ہے کہ یہ خجبو کہاں سے آ رہی ہے غالب کہتے ہیں کہ یعنی زمین کے مرکز نافع بیلی پر پیدا ہوئے اور زمین کے نافع سے ایک خجبو پوٹی اس خجبو کو تلاش کرنے کے لیے مخلو کعبے کے گر چکر کا رہی ہے آج مجھے اس کا مہنے بتا دیں جو آپ نعرے لگاتے ہیں پانچ نعرے پنجے تنی تو آج لگائیں ایک ہو گیا چار اور لگائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ جانتے ہیں میں نے پانچ نعرے کیوں لگوائے میں پانی بھی پیلو اور چائے بھی پیلو دور پر دے محمد والے محمد پر تو عزیز علی گرامی یہ ہے حقیقت مگر ایک نکتہ اور اس مقام پر کہتا جانو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ میں نے لفظ تاہر اس مقام پر رکھا ان تاہرہ بیٹی ابراہیم سے کہا کہ میرے گھروں کو میرے گھر کو تاہر کر دو مگر اس کے باوجود ابراہیم کی کوششیں تھیں مگر مکمل تاہر نہیں ہوا علی کو کرنا پڑا علی کو کرنا پڑا تو یہ قرآن نے کعبے کی تہارت کا ذکر کیا ابراہیم کے حوالے سے آیت میں نے پڑھی بار بار دو مرتبہ پڑھی ان تاہرہ بیٹی میرے گھر کو تاہر کر دو کعبے کی تہارت کا ذکر کیا ابراہیم کے حوالے سے مگر کیوں کہ کعبے کی تہارت ایبسولوٹ نہ ہو سکی تو اب ایک اور تہارت کا ذکر کیا اور خود اپنے ارادے کے حوالے سے کیا اس لیے کہ مخلوق جو تاہر کرے گی ہو سکتا ہے کہ وہ تاہر نہ رہے کعبے میں پھر بھد بن جائیں مگر جو اللہ اپنے ارادے سے تاہر کرے گا اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا اب آپ سمجھ لیں کہ کعبے کی تہارت میں اور آل محمد کی تہارت میں فرق یہ ہے کہ کعبے کو ابراہیم نے تاہر کیا اور اللہ نے آل محمد کی تہارت کا اعلان خود کیا یہ ہے کعبے کی تہارت میں اور آل محمد کی تہارت کے اعلان کا فرق اور اس کے بعد ارشاد فرمایا چوتھی منزل خلافت پہ گفتگو ہوئی شریعت پہ گفتگو ہوئی اور امامت پر گفتگو ہوئی مختصر سے اور اب ولایت کا مقام ہے اور ولایت کے بارے میں میں نے ارس کیا کہ یہ وہ مقام ہے جو خلافت اور رسالت اور امامت سے بھی جدا ہے اس لیے کہ اللہ بھی ولی ہے اب اللہ خود آ گیا اس صف کے اندر اور سورہ معاعدہ میں اعلان کیا انما ولیکم اللہ انما وہی عمل کرتا ہے جو آج کی زبان میں بتا رہا ہوں جو بریکٹ کے اندر ہوتا ہے کوئی نہ داخل ہو سکتا نہ باہر نکالا جا سکتا انما بریکٹ شروع ہوا ولیکم اللہ تمہارا ولی اللہ ہے ورسولہ اور اس کا رسول ہے اور اب علی کا قصیدہ شروع کیا اللہ نے صرف اپنا نام رکھا رسول کا نام رکھا مگر جب علی کی بلایت کا اعلان کیا پورے قصیدے کے ساتھ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّقَاطِ وَهُمْ رَاکِعُونَ وہ ولی ہیں تمہارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علی اکیلے تھے تو پلورل جمع کے سیغے کیوں ہیں اس لیے کہ ایک ولی نہیں بارہ ولی ہیں الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ تمہارے ولی وہ ہیں ترجمہ تو یہ یوگا جمع کی سیغے میں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو زکاة دیتے ہیں وہم راکعون اور وہ رکو کی حالت میں ہوتے ہیں وہ رکو کی حالت میں ہوتے ہیں اگر صرف کہہ دیتا ہے کہ تمہارا ولی بغیر اس عمل کے تو دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور کچھ روایتیں ہیں کہ کچھ لوگوں نے کوششیں کی تھی یہ بھی نمی کا موضوع ہے نمی کا موضوع ہے کچھ لوگوں کی کوششیں مگر علی کی کوشش کو اللہ نے قبول کیا علی کی کوشش کو اللہ نے قبول کیا اور ولایت کا اعلان کیا اب علی کی اس فضیلت کو سب مانتے ہیں مگر کچھ ایسے بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور رکو کرتے ہیں رکو کو علیدہ کر دیا زکاة سے آپ نے کسی کو دیکھا ہے علیدہ رکو کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے شکر کا سجدہ بیسے سجدہ نماز کے علاوہ ہوتا ہے مگر کوئی اسلام کا فرقہ علیدہ رکو نہیں کرتا اور اگر علیدہ رکو ہوتا تو وہ رکو ضرور کرتے اس لیے یہ رکو علیدہ نہیں ہے زکاة سے رابط رکھتا ہے وہ زکاة دیتے ہیں جب وہ رکو کی حالت میں ہوتے ہیں ایک بات اس پقام پر ارس کرو لِكُلِّ شَهِمْ زَكَاة زکاة کے معنی کیا ہے زکاة کے دو میننگز ہیں ایک گرو کرنا کسی چیز کی گروت دوسرے زکاة کے معنی ہیں عرب کہتے تھے زکیتو نار جب زمین سے کوئی میٹل اور کوئی چیز نکلتی ہے ظاہر ہے کہ اس میں اور کسافت ہوتی ہے امپیورٹیز ہوتی ہیں تو آگ پر اس کو گرم کر کے اس کو خالص کیا جاتا ہے تو زکاة کے معنی گرو ہونے کے زکاة کے معنی خالص ہونے کے تو اگر آپ نے زکاة دی یعنی خم سب اس میں آگیا اگر آپ نے زکاة دی تو آپ کے مال میں اور اضافہ بھی ہوا اور خالص بھی ہو گیا یہ ہیں زکاة کے معنی عزیزانِ گرامی لکل شاہن زکاة حدیث ہے کہ ہر شاہ کی ایک زکاة ہے زکاة البدن السوم بدن کی زکاة روزہ ہے امام نے ارشاد فرمایا اشفاہتو زکاة الجا اگر اللہ نے آپ کو اسٹیٹس اتا کیا ایک مقام اتا کیا سوسائیٹی کے اندر اور اپنے اس اسٹیٹس کے ذریعے اگر کسی کی مشکل کو سولف کروا دیں آپ کے اسٹیٹس کی زکاة ہے آپ کے اسٹیٹس کی زکاة ہے اشفاہتو زکاة الجا اور یہی وجہ ہے کہ علی کو مشکل کشائی کا اسٹیٹس اتا کیا علی کل نہیں آج بھی مشکل کشائی کر رہے دیکھیں ایک جملہ کہتا ہوں قرآن کے ایک آیت آتی ہے آپ کب تک سن پائیں گے میری مجلس کو ماشاءاللہ یہ علم اور یہ شوق یہ میرا دو مہینے آٹھ دن کا دورہ ختم ہو رہا ہے اتنا شوق میں نے کسی سینٹر میں نہیں دیکھا یقین جانے رب العالمین کی رحمتیں محمد والے محمد کی برکت سے آپ حضرات پر آپ کے گھروں پر آپ کی فیملیز پر نازل ہوں سولی اللہ امہ دیکھیں پھر بلڈوں پہ بلڈوں کھول لاؤ عزیز آنے گرامی علی نے مشکل کشائی کی بھی زکاة دے اور یہ قرآن کی آیت ہے اور عجیب و غریب آیت ہے یوز یونگسٹر ہیں مجلس میں میری ہاں ہاں انشاءاللہ میں I hope that tomorrow if you are more crowded over here I will deliver my some part of the by in accord with the administration a little bit in english for the youth and the youngsters as well if they show up and they will come just over here not over there okay انشاءاللہ سلابات تو عزیز آنے گرامی बाद 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 अर्स करता चलों science نے کہا کہ لوہے کا atomic weight fifty seven ہے atomic number twenty six ہے قرآن کی عظمت پر ایک سال آبات پڑھئے آپ اور لوہے کا ذکر کرتا ہے اس آیت میں 26 میں آیت میں وَأَنْزَلَّ الْحَدِيد ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا عجیب و غریب بات یہ کہ لوہا زمین سے نکلتا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان سے نازل کیا researchers نے یہ کہا کہ five billion years ago پانچ عرب سال پہلے جب زمین بنی تھی اس وقت زمین پر لوہا نہ تھا اس وقت زمین پر لوہا نہ تھا اور اس وقت چاند زمین کا حصہ تھا 50 million years کے بعد چاند زمین سے ٹوٹا اس لیے آج بھی چاند پر لوہا نہیں ہے اس لیے کہ ابتدا میں زمین پر لوہا نہ تھا pacific ocean کا area وہ یہ جو چاند کا ہے اس لیے scholars کہتے ہیں زمین کے معیرین geologist کہ چاند یقیناً pacific ocean کے مقام سے ٹوٹا ہے آپ نے دیکھا کہ آج آپ کی زندگی کو بسانے کے لیے billions of years سے اللہ کا کاروبار شروع ہوا billion of years تو عزیزان گرامی چاند زمین کا حصہ تھا ٹوٹا آج بھی چاند پر لوہا نہیں اور پھر million of years تک million of years تک زمین پر لوہے کی بارش ہوئی اسٹروائٹس کے ذریعے لوہا زمین پر آیا اور اسٹارز کے ذریعے اسی سے زمین کا کور بنا زمین کا منٹل بن منٹل منٹل مگنیٹک فیلز بنی نور اور ساؤت پول بنے چاند کے ٹوٹنے کے بعد بہت عرصے کے بعد عزیزان گرامی اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے زمین سے لوہا نازل کیا ہمیں آسمان سے لوہا نازل کیا دیل پر محمد والے محمد پر ان حکمتوں پر بھی اسی طرح سے انجوائے کریں قرآن کی یا کلام معصوم کی جس طرح سے امیر المومین کے فضائل پر کرتے ہیں تو عزیزان گرامی انزل الحدید ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا اس میں ہم نے شدید خوف رکھا لوہے کے اندر ہم نے اس میں شدید طاقت رکھی لوہے کے اندر اور انسانوں کے لیے فائدے بھی رکھے آپ جانتے ہیں کتنے فائدے ہیں لوہے کے برطن بھی بناتے ہیں آپ بریج بھی بناتے ہیں آپ ریلوی روڈز بھی تعمیر کرتے ہیں نہیں لوہا آپ کے خون میں بھی موجود ہے خون تو ظاہرے کے زندگی کے ساتھ آیا نا اللہ نے لوہا نازل کر کے بہت عرصے کے بعد آپ کے خون میں شامل کرنے کے لیے لوہا نازل گیا ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جس میں شدید قوت رکھی اور جس کے اندر انسانوں کے لیے فائدے رکھے اور اب آیت چل رہی ہے مگر عجیب غریب بات کہتا ہے لے یعلم اللہ تاکہ اللہ جان لے بہت غور سے سنیے گا لے یعلم اللہ من ینصر و حس لہ بالغیب اللہ جان لے کہ وہ کون ہے کہ جو اس کی اور اس کے رسول تاکہ اللہ جان لے پور پائنٹ فائی بلین یئرز پہلے اس میں لوہے کو نازل گیا اور یہاں تک کہ اس میں شدید قوت ہے یہاں تک کہ اس میں فائدے ہیں یہ لوہے کی عام پروپرٹی تھے اور فوراں کہا تاکہ اللہ جان لے کہ وہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی غیئی پر ایمان رکھ کر مدد کرتا ہے جب اس نے کہا بہت آپ کی توجہت کا طالب ہو جب اس نے کہا کہ لوہے میں قوت رکھی لوہ تھا جب اس نے یہ کہا کہ یہ جان لے کہ اللہ کی اس کے رسول وں کی غیئی پر ایمان رکھ کر مدد کر رسول فقار لوہا ظلفقار بن گیا اس طرح چلتی تھی رن میں تیغ شیر کردگار اس طرح چلتی تھی رن میں تیغ شیر کردگار ہر طرف سے عشقیہ میں الاما کی تھی پکار ہر طرف سے عشقیہ میں الاما کی تھی پکار کر چکا جب زیر مرحب کو شہ دلزل سوار کر چکا جب زیر مرحب کو شہ دلزل سوار آ رہی تھی یہ صدا دیوان و در سے بار بار لا فتح الا علی شاہ مردان شیر یزدان عزی در مرحب کو شہ دلزل و دیوانا چلتی امن sten کروں گا مسائب کی طرف مگر مسائب اور فضائل کے بیچ میں تھوڑی سی کربلا کی فلوسوفی پر میں مگفتگو کروں گا آہ اس لیے کہ شاعر کے بقول صرف رو لینے سے نہیں بنتے ہیں قوموں کے دن صرف رو لینے سے نہیں بنتے ہیں قوموں کے دن جاں فشانی بھی چاہیے اشکفشانی کے ساتھ جاں فشانی بھی چاہیے اشکفشانی کے ساتھ آنکھ میں آسو ہوں سینے میں شرار زندگی آنکھ میں آسو ہوں سینے میں شرار زندگی آنکھ کی لہرے بھی ہوں بہتے ہوئے پانی کے ساتھ درود پردے محمد والے محمد پر سعجیزانِ گرامی آیت میں لفظِ ولی ایک ہے لفظِ ولی ایک ہے اسی سے اللہ کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اسی سے رسول کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اور اسی سے حکومِ زکاة دینے والے کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے یہ اللہ نے شر کیوں کیا چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے ساتھ لفظِ ولی الہدہ رکھتا رسول کے ساتھ الہدہ رکھتا اور حکومِ زکاة دینے والے کے ساتھ الہدہ رکھتا مگر اس نے کیا کیا ولی کو ایک رکھا اور اسی سے تینوں ولایتوں کا اعلان کیا ہے پہلے تو یہ کہ تین ولایتیں کیوں آج ایک دوسرے سمت پر بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے نبی میں بات کروں پھر اسی آیت یہ تین جو ہیں اسی پر دوسرے رخ پر بات کروں گا یہ تین ولایتیں کیوں اس لیے کہ گناہ کی بنیادیں تین ہیں آج اس انداز سے سنیے کل دوسرے انداز سے نبی میں سنیے گا حدیث کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں یہ بات گناہ کی بنیادیں تین ہیں یا تو شرک ہے یا کفر ہے یا نفاق ہے گناہ کی بنیادیں تین ہیں آج میں اس انداز میں بول رہا ہوں نبی پر آپ سنیے گا اسی آیت کی تفسیر ایک دوسرے انداز میں گناہ کی بنیادیں تین شرک کفر اور نفاق جس نے اللہ کی ولایت کو تسلیم کیا شرک سے بچ گیا جس نے رسول کو ولی مانا کفر سے بچ گیا جس نے علی کو ولی مانا نفاق سے بچ گیا کوئی اپنی اعلان میں یا اپنے کلمے میں لا الہ الا اللہ کا اعلان کر رہا ہو محمد الرسول اللہ کا اعلان کر رہا ہو تو اب شرک تو نہیں کفر تو نہیں مگر اس بات کا ثبوت نہیں کہ نفاق ہے یا نہیں جب تک اعلان میں جب تک کلمے میں علی ولی اللہ نہ کہے اللہ ہم سلیلہ عزیزان محترم ہاں الفابیٹیکل آرڈر میں شاعر نے علی کے فضائل کو جمع کیا الفابیٹیکل آرڈر میں فیس فارغ بھی فارغ فرق پیدا کرنے والا فیس فارغ بھی فاروق بھی فرقان بھی ہیں فیس فارغ بھی فاروق بھی فرقان بھی ہیں فاتحِ بدر بھی ہیں فتحہ کا فرمان بھی ہیں فاتحِ بدر بھی ہیں فتحہ کا فرمان بھی ہیں فضل بھی فیس 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 بھی ہے قعف سے شور ہے تاقاف کے قرآن بھی ہیں اتنے اچھے شعروں پر آپ خاموش ہیں قعب سے شور ہے تا قعب کہ قرآن بھی ہیں قعب قوسین میں قیوم کی قدرت ہے علی قعب قوسین میں قیوم کی قدرت ہے علی قل ہو واللہ ہو احد کا قد و قامت ہے علی برور پردہ محمد و آل محمد پر تو عزیانِ گرامی ایک لفظِ ولی رکھا اور اسی سے اللہ نے اپنی بلاحیت کا اعلان کیا اپنے رسول کی بلاحیت کا اعلان کیا رکو میں زکاة دینے والے کی بلاحیت کا اعلان کیا اگر تین مرتبہ لفظِ ولی ہوتا تو کیا ہوتا تین مرتبہ کا لفظِ ولی ہوتا تو کیا ہوتا وہ یہ ہوتا کہ جو علی کی بلاحیت کا انکار کرتا کیونکہ رسول کے ساتھ لفظ ولی تھا اللہ کے ساتھ لفظ ولی تھا تو جو علی کی ولایت کا انکار کرتا رسول کی ولایت پر باقی رہتا اللہ کی ولایت پر باقی رہتا اس لیے کہ وہاں لفظ ولی تھا اگر جو رسول اور علی دونوں کی ولایت کا انکار کرتا اللہ کے ساتھ لفظ ولی تھا اس لیے وہ اللہ کی ولایت پر باقی رہ جاتا مگر اس مقام پر اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں اور پھر میں کنکلوٹ کرو کہ تین ہیٹیں ہیں جو ایک کے اوپر ایک رکھی ہیں اگر آپ اوپر کی ایٹ کو اٹھا لیں دونوں ایٹیں سلامت رہیں گی اوپر کی دو ایٹوں کو اٹھا لیں نیچے کی ایٹ سلامت رہے گی مگر نیچے کی ایٹ کو ہلائیں گے پوری ایٹیں اٹھ جائیں گی دیوار گر جائیں گی اس لیے ایک لفظ ولی رکھا ہے کہ جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا اس کا ولی نہ رسول رہے گا نہ خدا رہے گا یہ ہے ایک لفظ ولی رکھنے کا فلسفہ اور ارشاد فرمایا امام نے کہ اللہ نے قرآن میں ہماری مبدت کا اعلان کیا ہماری مبدت کو واجب قرار دیا انکنڈیشنل لفظ مبدت محبت کنڈیشنل ہے اس لیے محبت کا لفظ نہیں مبدت انکنڈیشنل لفظ انکنڈیشنل کے معنی پھر کیا ہوئے کہ جن سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ معصوم ہیں اس لیے انکنڈیشنل لفظ ہے ان کے لیے امام نے کہا کہ اگر اللہ ہم سے دشمنی کرنے کو واجب قرار دیتا تو یہ امت اتنا ظلم نہ کرتی کر سکتی جتنا مبدت کے واجب ہونے پر کیا ہے جتنا مبدت کے واجب ہونے پر کیا ہے اور بہت بعد میں کسی نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا ہاں مجلس کا ایک اصول اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب مسائب کے قریب اماموں کا ذکر ہو تو دل میں آپ سلوات پڑھنے اعلانیہ نہ پڑھیں کیونکہ مسائب کا ایک تسلسل شروع ہو جاتا ہے چھٹے امام اس لیے میں نے امام کا نام نہیں لیا تھا کہ شاید آپ دوروت نہ پڑھیں بہت اچھی عادت ہے دوروت پڑھنا مگر دل میں پڑھ لیا کریں جب مسائب کے قریب جب اماموں کا کوئی حوالہ آئے تو کہا کہ آپ کے جد نے بڑا صبر کیا کربو بلا میں اس لیے کہ ابراہیم و اسماعیل کا واقعہ قرآن میں ہے خواب والا میں آیتوں کو نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ وقت بچانا چاہتا ہوں تو اسماعیل سے جب ابراہیم نے پوچھا بیٹا تم کیا کروگے کہا ستجدنی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے سابرین میں سے بھی پائیں گے اور جب علی جا رہے تھی سفین کی جنگ میں کربلا سے گزرے اثر کے وقت خواب دیکھا بیدار ہوئے اور کربلا کے مناظر کو دیکھا تھا کہا بیٹا تم کیا کروگے کہا تھا اسماعیل لے کہ میں صبر کروں گا علی نے پوچھا بیٹا تم کیا کروگے کہا بابا میں شکر کروں گا بابا میں شکر کروں گا صبر میں اور شکر میں فرق کیا ہے قرآن صبر کو ڈفائن کرتا ہے وَبَشِّرِ صَابِلِينَ لَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُ مُصِيبَةُ صبر مصیبتوں پر ہوتا ہے شکر شاکرون لے انہوں میں ہی شکر نعمتوں پر ہوتا ہے اسماعیل اپنے زباہ کو ایک مصیبہ جان کر صبر کرتے ہیں حسین اپنی قتل کو اللہ کی نعمت جان کر شکر کرتے ہیں جن منزلوں پر اسماعیل صابر ہیں ان منزلوں پر حسین اپنی علی صابر ہیں تو عزیزانِ گرامی جو بندے مصیبتوں پر شکر کریں صبر کریں وہ عابد کہلائیں گے مگر جو مصیبتوں پر شکر کریں وہ زین العابدین بن جائیں گے اس لئے رابی نے کہا امام سے چھٹے امام سے کہ آپ کے جدنے بڑا صبر کیا مجھے بی بی سکینہ کے مسائب پڑھنے ہیں مگر ایک رب کے ساتھ میں پڑھوں گا کہا کہ آپ کے جدنے بڑا صبر کیا کرب و بلا میں مگر مولا کیا کوئی ایسا مقام بھی آیا تھا کہ جب آپ کے جد آنسووں کو روک نہ سکے اپنے آنسووں کو روک نہ سکے کہاں دو ایسے موقع تھے کہ کون کون سے کہ پہلا وقت تو وہ کہ جب لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا اور امام کو خبر ملی کہ اب جانا ہے ابن زیاد کے دربار میں اے تو روتے ہوئے دربار کی دیوانوں کو دیکھا پلٹ کر پھپی اور بہنوں کے کھلے سروں کو دیکھا اور زہر و قطار ہونے لگے کہاں مولا دوسرا موقع کونسا تھا کہاں دوسرا وقت وہ تھا کہ جب بنی اسد کے لوگ لاشوں کو دفن کر رہے تھے انہوں نے ناکہ ہاتھیں دیکھا یہ چھپ گئے کہ یزید کا لشکر آ رہا ہے مگر جب ناکہ قریب آیا دیکھا کہ ایک ناکہ ہے کہ جس پر ایک سوار ہے گلے میں تاؤگ ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور وہ ناکہ ایک نشیب میں آیا ایک بے سر کا لاشا پڑا ہوا تھا وہ سوار اتر تو نہ سکا اپنے آپ کو لاشے کے قدموں پر گرا دیا اور بنی اسد کے لوگ گئے دیکھا کہ امام زین الابدین بابا کے لاشے پر ہیں قبروں کو کھودنے کا حکم دیا سب سے پہلے اپنے بابا کی لاش کو قبر میں دفن کیا اس لیے نہیں کہ باب کا لاشا تھا اس لیے سب سے پہلے دفن کیا سب سے زخمی لاشا حسین کا تھا سب سے زخمی لاشا امام کا تھا ایک ایک شہید کی لاش کو اٹھوائے آ جاتا گنجے شہید ہمیں دفن کر دیتے جب سب کو دفن کروا چکے تو بنی اسد کے لوگوں سے ایک سوال کیا اے نا ام میرے چچا کی لاش کہا ہے میرے چچا عباس کی لاش کہا ہے بنی اسد کے لوگ امام کا بازو پکڑ کر دریہ کے کنارے لے چلے امام دریہ کے کنارے پہنچے لا شای عباس پر نظر ڈالی زخموں سے چور ٹکڑے ٹکڑے شہید چچا کی وسیعت یہ آزا گئی جو بابا نے آخری وقت امام کو سپورٹ کی تھی دریہ کے کنارے قبر کو بنایا لا شای عباس کو قبر میں اتارا بنی اسد کے لوگوں سے کہا دور چلے جاؤ بنی اسد کے لوگ چلے گئے امام حضرت عباس کی قبر میں اتر گئے راوی کہتا ہے دیر ہو گئی امام قبر سے نہ لکھ لے ایک شخص کہتا ہے میں نزدیک چلا گیا میں نے عجیب منظر دیکھا امام حضرت عباس کے سینے پر سر رکھتے زہر قطار رہ رہے ہیں اے غیور چچا اے بہادر چچا آپ کی بینے آپ کی بتیجیوں جن کے پردے کی عبادت آپ تلوار لے کر کرتے تھے آج کوفے کے بازار میں ہے اے چچا آپ کے بعد خیموں میں آگ بھی لگی سیطانیوں کی ردوں میں بھی چھنی آپ کے بتیجے کے دورے بھی لگے آپ کی پالی سکینہ کے گوشوارے بھی چھنے سکینہ کے گوشوارے وقتِ اثر چھنے جس کا ذکر سید سجاد حضرتِ آپ پہ اس کی قبر میں فرما رہے ہیں عزیز آلِ گرامی خیموں کو آگ لگنے سے پہلے بابا سے کہہ کر بابا کا انتظار کیا درِ خیمہ پر سکینہ نے اور بہت دیر تک ایک مرتبہ ذنجنہ کو آتے دیکھا سکینہ کی آز بن گئی بابا رہے ہیں مگر جب قریب آ گیا ذنجنہ دیکھا کہ راکم نہیں مر کب آ رہا ہے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر گوڑے کی ٹانگوں سے سکینہ لپٹ گئی اے گوڑے میرا بابا کہا ہے اس نے مو موڑ کر مقتل کی طرف اشارہ کیا یہ پہلا وقت تھا سکینہ کی یتینی کا اور پھر اس یتین بچی کوئی سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ تھا بابا کا اللہ اشارہ لوٹا گیا گوڑوں سے پامال ہوا اور پھر خیموں میں آگ لگی سکینہ کے دامن میں بھی آگ لگی گوشواروں کو چھینا گیا سید سجاد غش میں رہے اور پھر قابلہ چلا مگر مقتل سے گزارا آپ احساس کر سکتے ہیں آپ فیل کر سکتے ہیں کہ جب بابا کو اس حالت میں سکینہ نے دیکھا ہوگا کیا حال ہوا ہوگا اس سے پہلے شام غریبوں کے اندیرے میں بابا کو تلاش کرتی پہنچی اور ایک بے سر کے لاشے کے سینے پہ سو گئی زینب نے ڈھونا اور سکینہ کو بیدار کیا کہا سکینہ بابا کا لاشا پہچانا کیسے کہا میں بابا اے اینا بی بابا تم کہا ہو پکارتی تھی اس لاشا پیسر سے آلاز آئی سکینہ الہیہ الہیہ سکینہ میرے پاس آجایا سکینہ میرے قریب آجا لاشا چلا انکار وہاں چلا اور کوفے میں داخل ہوا کربو بلا میں تین دن کی بھوک و پیاس تھی راستے میں کیا پانی کا انتظام تھا نہیں معلوم مگر اہل مقاتل لکھتے ہیں کہ جو ہی قافلہ کوفے میں داخل ہوا سکینہ نے ایک بی بی سے پانی مانگا اے ضعیفہ میں پیاسی ہو وہ ضعیفہ دوڑ کر گئی ایک کوزے میں آب لے کر آئی سکینہ نے پانی پیا اور دعائیں دی کہا تم مسیبت زدہ ہو پریشہ حال ہو چہرے پہ یتیمی بھی آیا ہے اے بی بی میرے حق میں دعا کرتی جا سکینہ نے پوچھا اے بی بی کیا دعائیں ہیں کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ میرے بچوں کو تمہاری طرح کبھی یتیم نہ کرے سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کہا کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ اپنے امام کی زیارت کر لوں سکینہ نے بابا کا نام سنا کچھ نہ کہا آنکھ میں آسو آگئے کہا بی بی میری تیسری دعا یہ ہے ایک ایک مرتبہ آخری مرتبہ اپنی شہزادی کی خدمت کر لوں زینب نے سنا یہ کان ہے جو اس حالت میں ہماری خدمت کرنے کا ذکر کرتی ہے قریب آئیں دیکھا کنیز امہ حبیبہ ہیں کہا اے ضعیفہ اپنی شہزادی کو دیکھے گی پہچان لے گی کہا برسوں مدینے میں خدمت کی ہے ایک مرتبہ اور قریب آئیں بالوں کو چہرے سے ہٹایا کہا دیکھ تیری شہزادی حاضر ہے ایک مرتبہ نظر ڈالی میں اختیار کہا بی بی اس عالم میں ہیں آپ ابباس دناور کہا امام کہا علی اکبر کہا کہا میں حبیبہ جب تو مدینہ میں رہتی تھی تو دیکھتی تھی ایک ابباس تلوار لے کر بھائی کے پاس ہوتے تھے اور علی اکبر بابا کے قریب ہوتے تھے قاسمون و محمد ہوتے تھے آگے بڑھ کر دیکھ ناکہ نیزہ پہ نظر ڈال میرا بھائی بھی ہے ابباس دناور بھی ہے علی اکبر قاسم بھی ہے یہ کوفہ کوفے کا بازار کوفے کا دربار اور پھر چلی سب کے ساتھ شام کی طرف اور اس عالم میں دربار یزید میں داخل ہوئے کہ ایک رسی میں سب کے گلے تھے ایک رسی میں بندے تھے تخت پر ظالم یزید تھا اور تشت میں سر حسین تھا سکینہ نے بابا کی سر کو دیکھا بے اختیار فریاد کی یزید نے محبت کا امتحان لیا سکینہ نے اپنی جھولی کو اٹھایا کہ بابا یہ ظالم میری محبت کا امتحان لیتا ہے سر حسین بلند ہوا اور سکینہ کی گود میں آیا سکینہ نے بین کیے دربار یزید کے مناظر گزرے زندان شام میں قید ہو گئے سکینہ کا دستور تھا دری زندان پر آ جاتی شام کی عورتیں جمع ہو جاتی سکینہ کربوولا کے واقعے آئے بھئے انگرتی بی بیو سنو میرے چچا باز تھے بڑے بہادر تھے سکینہ نے کہا با چچا بتی جی پیاسی ہے میرا مشکیزہ لے کر دریہ کی طرف گئے اور پھر لوٹ کر چچا نہ آئے بی بیو سنو میرا بھائی علی اکبر تھا جوان تھا میری ماں کو بڑا ارمان تھا مگر میرے بھائی نے موت کا سہرہ باندھا بیویوں میرا ایک چھوڑنا بھائی علی ازغر تھا بابا علی ازغر کی پیاس کو بجانے لے گئے اور پھر علی ازغر آئے اے تو شلو کا خون میں تر تھا سکینہ کربوولا کے واقعات بیان کرتی شام کی عورتیں روتی ایک شور مت جاتا ایک صبح ہوئی شام کی عورتیں در زندان پر جمع ہوئی مگر وہ بچی نظر نہ آئی یہ سیدہ سجاد کو ملایا وہ بچی کدھر گئی ایک جو اپنے بابا کو یاد کرتی تھی جو اپنے کربوولا کے واقعات ہلا دی تھی کہا عورتوں لوٹ جاؤ وہ بچی کل شب اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اپنے بابا کی خدمت میں چلی گئی زندان شام میں سکینہ کا کفن بھی ہوا قبر بھی بنی اور جب رہائی کا پروانہ ملا سب بیویوں کو سوار کیا شام کی عورتیں خدا حافظ کرنے کے لیے آئی زینب نے کہا اے بیویوں ہم شام سے جاتے تو ہیں مگر اپنی امانت چھوڑے جا رہے ہیں کہا کیا ہے زندان کے گوشے کی طرف اشارہ کیا یہ ہماری بچی تھی حسین کی پیاری تھی اس قبل کی حفاظت بھی کرنا اس کو بے چراغ نہ رکھنا ماتم امام کیجئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی موسیقی سیاہ رات میں زندہ کے در پہ رو رو کے سکینہ کہتی ہے بابا یہ سب ستا آتی ہے جدائی آپ کی اس پر یہ خاک کا بستر کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے یہ سن کے زینبے مظلوم بولی گم نہ کرو کہانی کہتی ہوں میں ایک سنو سکینہ سنو سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو ایک سہنشاہ تھا ہاں سکینہ ایک سہنشاہ تھا یسرب میں رہا کرتا تھا اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا در پہ جبریل سا دربان رہا کرتا تھا اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا آسما اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا مان شہزادی یہ کونین لکب پایا تھا اس کے بیٹوں میں نظر اکش نبی آتا تھا بیٹیوں کو گلے پاقیزہ کہا جاتا تھا اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا رہتی تھی ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرحاں رہتی تھی سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو ایک دن کیا ہوا ہائے سکینہ ایک دن کیا ہوا وہ گھر سے سفر پر نکلا اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا عشقیاں نے اسے پھر دست بلا میں گھیرا تین دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا ہو گئی آم ہر ایک جور و جفا اس کے لیے اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے سکینہ کہانی سنو اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چھی دی لاش پا مال بھتی جے کی بھی مقتل میں ہوئی بے زبا قتل ہوا کستا چھوری اس پہ چلی اس سہن شاہ کے کنبے پہ غریبی چھائی بجھ گئے سارے دیئے شاہ میں غریبا آئی سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو خیمے جلنے لگے نزدیک ستم گھر آئے اس سہن شاہ کی بچی نے تم آچے کھائے کان زخمی ہوئے خون آنکھوں سے ٹپکاہائے ڈھونڈنے باپ کو مقتل میں وہ کیسے جائے جلتے دامن کو لیے گنج سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو سکینہ نے کہا آئے سکینہ پھر سکینہ نے کہا رہتے ہیں وہ لوگ کہا بولی زینب کے ہوئے سب وہ اسیر زندہ قصہ آخر ہوا نیندائی نہ تم تو میری جا بولی رو رو کے سکینہ خوفی اب نین کہا تم تو کہتی تھی کہانی سنو نیند آتی ہے اس کہانی سے میری نیند دوڑی جاتی ہے سکینہ کہانی سنو بولی رو رو کے سکینہ یہ میرا قصہ ہے اس کہانی کا شہنشاہ میرا بابا ہے نیزہ جس کے لگا سینے میں میرا بھئیا ہے میرا اصغر ہے لئینوں نے جنہیں مارا ہے بیری دا تم ہو ففی جان میری جاتی ہے یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے سکینہ کانی سنو سکینہ کانی سنو کی نظر آتی ہے اب الفض 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 یا اب الفض آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا یا اب الفض آپ کے نام سے زندہ ہے وفا یا اب الفض آپ کے سائے میں ہے فوج خدا یا اب الفض آپ کے دل پہ پیدا جان فدا یا اب الفض یا اب الفض یا اب الفض یا اب الفض یا ابنا این اللہ یا ابنا اصد اللہ یا ابنا وجہ اللہ یا ابنا یاد اللہ یا ابنا یاد اللہ یا سار اللہ حسین یا سار اللہ حسین یا ساراللہ حسین یا ساراللہ یا بلفز یا بلفز ابباس ظالم پہ تمتید ہے ابباس باطل کے تلدید ہے ابباس عرفان توہید ہے ابباس پیاسوں کی امید ہے اببی پچم سے میٹے کٹا زہبہ ہے یا بلفز آپ کی سری ہے یہ دعا یا بلفز آپ کے دام پہ بری جان فدا یا بلفز یا بلفز یا بلفز یا بلفز یا بنا این الفا یا بنا این اللہ یا بنا اصد اللہ یا بنا وجہ اللہ یا بنا این اللہ یا بنا این اللہ سے ڈرتے نہیں مر کر بھی ہم لوگ سے مرتے نہیں جتنے تکفیر ہیں سارے ہوگے فنا یا بلفاز ہوگا یا بلفاز یا بلفاز یا بنا این اللہ یا بنا اسداللہ خرسان empreource یعنی یاد اللہ یا سار اللہ یا سار اللہ یا سار اللہ یا سار اللہ یا بلفز باب الحوائج سے سب مانگ لو چپ لب رہے یا سوہ سے کہو روزے پہ آکر نمازیں پڑھو روزے پہ گازی کے ماتم کرو دے گا جنت تمہیں ایک عشق یزا یا بلفز آپ کے سائے میں ہے فوج خدا یا بلفز آپ کے دل پہ پیدا جان فدا یا بلفز یا بلفز یا بلفز یابنہ این اللہ یابنہ اسد اللہ یابنہ وجہ اللہ یابنہ یاد اللہ یا سار اللہ حسین یا سار اللہ یا سار اللہ حسین یا سار اللہ یا بلفز روزی کی جانب نہ کوئی بڑے ظاہر ہر ایک آج تیار ہے ہتیار اٹھا کر ہے عالم کھڑے دائش کی موت آگئی سامنے آگئی میں حفاظت اہلِ اعزا یا بلفز آپ کے در پہ میری ہے یہ دعا یا بلفز آپ کے نام سے زندہ ہے وفا یا بلفز یا بلفز یا بلفز یا بنا این اللہ حسین یا بنا اصد اللہ حسین یا بنا وجہ اللہ یا بنا یاد اللہ حسین یا سار اللہ یا سار اللہ یا سار اللہ یا سار اللہ یا بلفز یا بلفز یا بلفز یا بلفز یا بلفز یا بلفز موسیقی موسیقی مومنوں اٹھتا ہے تابوتے گھڑی بے زہرا جس کا نالاک لائنوں نے دگا سے مارا پشتے گردن سے جسے ہاں اے غضب قتل کیا درمی آزین و زمین کہہ رہا جس کا لاشا چودہ زدیوں سے جسے اہل ازار ہوتے ہیں ایسے بے کس کو حسین ابن علی کہتے ہیں آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے اس کا تابوتے ہے جس نے ہے برا گم دیکا اپنے گھر لپتے ہوئی دس بھی محرم دیکا اپنے انسار رفی کو کلا بے دم دیکا اکبروں کا سمو عباس کا ماتم دیکا شبوش شام تلاک لاشوں پے لاشے لائیا اس کی کلا شکل کوئی بھی نہ اٹھا نے آیا آ رہا ہے تابوتے ہسین نے گھری آ رہا ہے تابوتے ہسین نے گھری ہاں واہ ویلہ ہائے جب بھی تابوتے اٹھا ہے کہیں واہ ویلہ شام شیز کی بہن آتی ہے کرنے گریان ساتھ ایک بچہ بھی آتی ہے سنانے نوہا اپنے بابا کے ازانداروں کو دیتی ہے دعا دور کے بابا کے تابوت پہ گر جاتی ہے ہائے تابوتے رونے کے صدا آتی ہے آ رہا ہے تابوتے ہسین نے گھری آ رہا ہے تابوتے ہسین نے گھری آ رہا ہے آ رہا ہے یا حسین یا حسین کاروان 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 یا صرف سے سوئے کربلا ایک کاروان رکھ ست ہوا سر پہ علم سایا فگن گازی کی آتی یہ صدا پہلا سفا زینب کہے سنسانی کر دورا ستہ کاروان 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 اس میرے کاروان کاروان ہے کیا دب دبا کیا لوگ ہے قرآن ماں صلی اللہ صلی اللہ آیت کا ہے کافلہ مشک و علم ان کا نشاء ابباس میرے کاروان 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 ابباس میرے کاروان 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 ابباس میرے کاروان اللہ کے پیارے ہیں آل نبی سارے ہیں قرآن کے پارے ہیں کون ان کے تارے ہیں زہرے قدم ہے آسما ابباس میرے کاروان 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 ابباس میرے کاروان کوئی شبیع مصطفی کوئی حسن کا دل ربا ہے کوئی ایک سے سیدہ شبیر کا یہ کافلہ تھا میں علم جو ہے جوا ابباس میرے کاروان 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 یسرب سے تابا کربلا ہر دن توافع کافلا ابباس کرتار ہی رہا پردے کا ذمہ دار تھا یون مطمئین تھی بیویاں ابباس میرے کاروا 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 ابباس میرے کاروا 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 ابباس میرے کاروا ابباس وہ کردار ہے باد علی سالار ہے ایسا علم بردار ہے میدان میں بے تلوار ہے پھر بھی علم کا پاسبا ابباس میرے کاروا کاروا ابباس میرے کاروا 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 ابباس میرے کاروا لو آ گیا اس کا علم گازی جسے کہتی ہے ہم کہتے چلو یہ دم بدم ابباس میرے لشکرم بابل حواج میرے با ابباس میرے کاروا 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 ابباس میرے کاروا کاروا یا حسین یا حسین یا حسین آشور کی شبہائے سکینہ کو رونا اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا اور تو رو یہ میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ اچھی نہیں یہ بات نہ رو یا کرو بی بی پہلو میں کبھی مانگ کبھی سو یا کرو بی بی اچھی نہیں یہ بات نہ رو یا کرو بی بی پہلو میں کبھی مانگ کبھی سو یا کرو بی بی کیا ہو کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے تم ہم کو نہ پاؤ تم ہم بھی نہیں پاؤے لب کرو بی بی پہلو میں کبھی مانگ کبھی مانگ کبھی سو یا کرو بی بی یہ نہیں یہ بات کبھیس Sergei رو یا کرو بی بی پر محمد والے محمد سلوات السلام علیکی آپ رسول اللہ السلام